ہم اس سائٹ پہ آئے ہیں اور یہ تولہ ریسٹ کر دیں انشاءاللہ اور پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینی ہوئے میں آج بہت زیادہ تک رہا ہوں شاید بخار کی ہو جیسے اور یہ لیک کا ویو آپ دیکھئے ایک دم شیشہ بادل بھی نظر ہے آپ کو کافی لمبا لیک ہے ہمیں نکل ہوئے تقریباً اس سائٹ سے یہ جب آ رہے ہیں گھنٹا ہو گئے ہم تقریباً میڈل سے توڑا آگئے ہیں اس سائٹ پہ لیک کی پانی اس سائٹ پہ آ رہا ہے موسیقا موسیقا موسیقی یہ ہم چھتروں کی بیچ میں اوپر آئے چھوٹی سی جیل آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ اب یہ نیچے ہوتریں گے انشاءاللہ یا اس کے رائٹ پہ جائیں گے رائٹ پہ میرے خیال میں سے ہی رہا کیونکہ سامیہ اپلے گریشیر دیکھ سکتے ہیں وہ شروع ہوگا بھئی امتحان ہمارا بس دعا ہے کہ انشاءاللہ دوپہر تک یا دوپہر سے توڑا لیٹ ہو خیر لیکن کروس کر لیں میری اقادت ہے پانی تو مجھے ہر پانڈ ہر لیکسے پینے آپ بھی کبھی ٹائے کریں مزہ بڑا آتا ہے یہاں پہ آگے تو ایک اور پانڈ بھی ہے کافی بڑا ہے موسیقی پہلے جو لیک سے آپ کو رکھایا تھا پہلا جو ایسینٹ پیک تھا وہ آپ پہ پہنچ گئے اور مسئلہ یہ ہے کہ بخار اور بھی زیادہ ہو گئے بدن درد میں جونج رہا ہے درد بہت زیادہ ہو گئے اور ایسی جب ٹاپ پہ آئے یہاں پہ ہوا بھی کافی تیز ہے تو ڈر رہا ہوں کہ تیز نہ ہو جائے بخار لیکن ہاپ پولی بس یہ پورشن کروس ہو جائے نا انشاءاللہ شیطان گھٹ کا نظارہ بھی آپ کو دیکھاؤں گا اور میں بھی دوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا پھر ڈیسائٹ کریں گے کہ آگے کیسے کانٹینو کرنا ہے تو کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے در مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سندھ رہا ہو اور سب کچھ دیکھ رہا ہو بس تو چلتا رہے پاس کا مزہ ہے بہت ٹنڈی ہوا ہے لیکن مزہ دوڑا دوڑا موسیقی 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 تقریباً ریج یہ ہے بس پہنچ گئے ابھی میرے خیال میں اس سے اترائی ہوگی لیک کے سایڈ تک الحمدللہ بیسے آج بروسہ نہیں دکی کر باؤں بہار بہت زیادہ تھا پورا بدن درد کر رہا ہے ابھی بھی بے شک اللہ بکبر موسیقی پاس کے ٹاپ پہ بیٹھ کے لنچ کیا اور پھر ڈیسینٹ شروع کیا شیتھان گھڑ کی طرف موسیقی 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 درد موسیقی موسیقی فاس کو کراس کر لیا اور یہ نیچے راستہ ہے آپ دیکھ رہے بس تھوڑی دیر کیلئے انتظار کریں گے کہ اگر دن ہٹ جائے تو راستہ تھوڑا ساف دیکھائی دے گا پھر انشاءاللہ نیچے ہوت رہیں گے اگر نئی تو بس روپ ڈال کے انشاءاللہ یہی سے ڈیسینڈ کریں گے ساری ممبرز تقریبا یہاں پہ بیٹے ہوئے نیچے پیچھے تقریبا سارے اور دن بہت زیادہ ہے دن ہٹی تو راستہ دیکھائی دیا جو کہ کافی سلپ ری تھا تو ڈیسائیڈ کیا کہ روپ ڈال کے انشاءاللہ آرامرام سے ایک ایک کر کے اترے جائیں گے تو پہلے ریحان پھر میں اور پھر سارے بوئیز ایک ایک کر کے آرامرام سے نیچے اتر گئے اس نظارے کو دیکھ کر دل میں بہت کچھ ہے جو کہ بولنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں لیکن شاید یہ بے حرمتی ہوگی اس لیک کی کیونکہ الفاظوں میں یہ بیان کرنا مشکل ہے اور ہاں یہ نظارہ ابھی لیک میں سنو ہے اور سنو کے بغیر پھر نظارہ کچھ یوں ہوتا ہے جیسا کہ میں نے میرے خیال میں میری پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ لیکس تو بہت ہیں لیکن شیطان گوٹ اس لیکن میں بہت ہوتا ہے یہ اترائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں شیطان گوٹ وارٹر فال یہ پانی نیچے اترتا ہوا اس سائیڈ سے پہ لیک میں داخل ہوتا ہے لیک پہ اتریں اور لیک کو کروس کیا تو اندھیرہ ہونے والا تھا تقریبا دی سائیڈ کیا کہ کیمپنگ انشاءاللہ لیک کے سائیڈ پہ ہی کریں گے صبح ہو گئی مامو اٹھو بھائی اٹھو جلدے کرو پیکنگ کر لے صبح کے تقریبا ساڑھے چھے ہو رہے اور روانگی ہو گی واپسی میں شیطان گوٹ سے انشاءاللہ کوشش ہے کہ نیچے سربانڈا کے لیک کے سائیڈ یا وہاں پہ ہٹس ہے شاید وہاں پہ ناشتہ کر لیں ناشتہ کیا نہیں کیونکہ سیلنڈر میں گیس رات کوئی ختم ہو گیا تھا چاول بھی بڑی مشکلوں سے بنے اور ناشتہ کیلے بلکل بھی سیلنڈر میں گیس نہیں اور یہاں پہ تو لکریہ ہوتی نہیں اور لکریہ ویسی بھی ہم زیادہ جلاتے نہیں تو بس انشاءاللہ تقریبا دو گنٹے یا ڈیر گنٹے کا ٹریک ہوگا نیچے سربانڈا تک وہاں جائیں گے وہاں پہ ناشتہ کریں گے اور پھر وہی سے نیچے سیدھا اترائی کریں گے کہ دام بیل کی طرف جب میں نے شیطان گوٹ کا ٹریک کیا تھا وہ پہلی ویڈیو جب میں نے ڈالی تھی تو اس میں میں نے راستہ نہیں دیکھایا تھا بہت خوبصورت سے جگہ تھی جو کہ میں دیکھانا ایک طرح سے میں بول بھی گیا تھا بولنے کے علاوہ وجہ یہ تھی کہ پہلی ویڈیو تھی تو اتنا سنس نہیں تھا کہ کن جگوں کو شوٹ کرنے وغیرہ وغیرہ تو اس بار انشاءاللہ واپس ہی میں کچھ بہترین جگہ میں آپ کو دیکھاؤں گا شیطان گوٹ کا راستہ بہت خوبصورت ہے اور بہت پیاری پیاری میڈوز اور پیارے پیارے بانڈے ہیں جب بھی آپ شیطان گوٹ آئے تو یہ سربانڈا سے جب راستہ شروع ہوتا ہے یہ آپ نیچے جیک سکتے اور یہ راستہ تقریباً ٹاپ سے پھر جو آپ ٹاپ پہ ہو جاتے یہ لیک دکھائے دیتا ہے یہ پورشن بہت زیادہ ٹف ہے بڑے بڑے پتر بولڈرز ان کی بیچ پھر اترائی اور چڑھائی ہوتی ہیں تو اس میں بہت زیادہ احزاد کرے جو بھی آئے شیطان گوٹ کے راستے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہر نظارہ مکمل اور پانی تو اتنا کہ بندہ دیکھیں یہ حیران ہو جاتے کہ آتا کہاں سے اتنا یہ ہے ہمارا کچھن نشتی کی تیاری ہو رہی ہے چھائی اور یہ چھائی اور حلوہ کی درب بنائی ہے بھی حلوہ یہ ہے سوچیں گرمہ گرم تیار زبردست باقی بائی نزدیک ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گے تو یہی پہ باہر دوپ میں ناشتہ کریں گا اور یہی سے گھٹی ہو کچھن کیسا ہے احزاد زبردست تیار زبردست کی چھنے بڑے پتر کی نیچے غارسہ بنا ہوا ہے یہ سربانڈا سے تھوڑا اوپر وہاں پہ لوکل ہمارے لیے ایک لسی کے بوتل لے کے آرہے ہیں اور ان علاقوں کی لسی کیا بات صبح اٹھ کے لیک کے سائٹ پہ ہم نائے ناشتہ نہیں کیا تھا ڈی سائٹ کیا کیا راستے پہ کریں گے تو یہی حلوہ کے ساتھ چھائیں ایسے نظاروں کو دیکھ کر بس ایک ہی آواز مجھ سے نکلتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی پلین ہمارا یہ تا کہ ہم یہاں پر کیمپنگ کریں گے لاسٹ نائٹ لیکن کچھ وجہ سے ہم ٹائم پہ پہنچ نہیں پائے تو اس وجہ سے شیطان گھٹ کے سائٹ پہ کیمپ کرنا پڑا جس راستے سے ہم آئے اوپر وہ دن میں ابھی چھپ گئی ہے وہاں پہ جو لیکتا ہے شیطان گھٹ وہ دادا جی ہے ابھی اس کے پیچھے جو آپ کو شورٹس دکھائے سربانڈا لیکت وہ ہے پپا جی اور یہ ہے ان کے بیٹا جی یہاں پہ ایک چوٹے سے پونڈ سے شکل میں یار بہترین نظارہ ہے شیطان گھٹ کے راستے میں ہمارے 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 ہم کار بانڈا میں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں سربانڈا آٹرفال یہ مسجد تا جہاں پہ ہم نے پہلے نائٹ سٹے کی تھی جب ہم پہلی بار شیطان گھٹ آئے دیں جو پہلی ویڈیو میں ہم تھی اور یہی سے پھر لیکسی واپسی پر ہم نے واپسی کر لی یہ وہاں کے لوگ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں اور ان سے ہماری ملاقات ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی تھی جب ہم پچھلی بار شیطان گھٹ آئے تھے اور مہمان نوازی کی شروعات اسی سے ہوئی اور اس کے بعد یہ بیتا موسیقی موسیقی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ پورا دن یا ایک دو دن تک آپ کا موڈ بہت خراب ہو کچھ وجہ سے اور اچانک سے آپ بلکل ہش باش بلکل فٹ اور خوش ہونے لگو آج جیسا ہوا تقریباً دو دن سے بخار تھا مجھے کافی تیز اور اس میں ٹریک تھا پاس کر رہا تھا آج تبیت توڑی بہتر تھی لیکن جو خوشی ہوئی اور جو سکون ملا جو دل خوش ہو گیا وہ اس وقت ہوا جب ہم یہاں پہ آپ کو جو دکھایا پیچھے کے کارڈ بانڈا میں ہم نے پہلی بار جب نائٹ سٹیک کی تھی جب شیطان گھٹائے تھے وہاں پہ پہ پچھلی بار بھی ہم ان لوگوں سے ملے تھے انہوں نے بڑی خدمت کی تھی ہمیں رات کو کانا بھی دیا تھا صبح بھی ہمیں چھائی دی تھی تو وہ تو اپنے ویڈیو میں دیکھی ہوئی ابھی بھی جیسی ہم پہنچے تو لسی لے کے آئے پہلے اور پھر چھائے اس کے بعد اور بھی منتیں کرنے لگے کہ روٹی کالو روٹی کے بعد چلے جانا لیکن راستہ میں باقی تھا کافی ابھی بھی رہتا ہے اس لئے سے ہم ٹہرے نہیں اور بس نکل پڑے لیکن یہ بات اس لئے بتاتا ہوں بتا رہا ہوں کیونکہ ایسے مومنٹس آتے ہیں لائف میں کہ بندہ بالکل فیڈ اپ ہو جا ہو چکا ہوتا ہے اور ڈاؤن ہو گیا ہوتا ہے لیکن اچانک سے ایسے کچھ مومنٹس ہوتے کیلئے یہی دعا کرتا ہوں یہی دعا کر سکتا ہوں مجھے اور آپ کو اللہ ان جیسا ہی دل دے اور جیسا کی کسی نے کہا ہے بابو مو شاہ زندگی بڑی ہونی چاہیے لمبی نہیں مجھے زیادہ گلاسٹ کس نے پی درسی کی یہ اسمان سامنے اسمان دو ہے نا سر اسمان ساب دو ہے نا سر ایک دوسری کو اشارہ کریں ہر سبسکوز